السلام علیکم ناظرین ناظرین پہاڑیوں پر جو دو دو چار چار سپاہی گھوم پھر رہے تھے وہ پہرادار تھے سلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ موجود تھا ان پہراداروں میں سے دو ایک چوٹی پر جا رہے تھے وہ روک گئے انہیں نیچے ایک ٹکری پر سلاح الدین ایوبی کھڑا نظر آ رہا تھا ایک پہرادار نے کہا کم بقت کی پوری پیٹھ ہمارے سامنے ہے اگر یہاں سے تیر چلوں تو اس کے دل کے پار کر سکتا ہوں کیا خیال ہے پھر بھاگ کر جاؤ گے کہا اس کے ساتھی نے پوچھا ہاں دوسرے نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اگر یہ لوگ ہمیں پکڑ کر جان سے مار ڈالیں تو بات نہیں وہ زندہ پکڑ کر ایسے شکنجے میں جکڑیں گے کہ ہمیں اپنے تمام ساتھیوں کے نام بتانے پڑیں گے یہ کم اس کے محافظوں کو کرنے دو اس کے ساتھی نے کہا اگر سلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا اتنا آسان ہوتا تو یہ اب تک زندہ نہ ہوتا یہ کم اب ہو جانا چاہیے دوسرے نے کہا سنا ہے فاطمی کہتے ہیں کہ تم کچھ کیے بغیر ہم سے مومنگی رقم لیتے جا رہے ہو مجھے امید ہے کہ یہ کم جلدی ہو جائے گا اس کے ساتھی نے کہا سنا تھا کہ ہشی شین بہت دلیر ہیں قتل کرنے کے لئے جان پر کھیل جاتے ہیں ابھی تک انہوں نے کچھ کر کے تو نہیں دکھایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایوبی کے محافظ دستے میں تین ہشی شین ہیں یہ تو ان کا کمال ہے کہ محافظ دستے تک پہنچ گئے ہیں اور کسی کو ان کی اصلیت کا علم نہیں ہوا مگر وہ قتل کب کریں گے کم بخت ڈرتے ہیں وہ باتیں کرتے آگے چلے گئے ناظرین مورخین لکھتے ہیں کہ مصر سے سلاح الدین ایوبی کی غیر حضری سے وہاں مخالفین کی زمین دوسر گرمیاں اُبھے رہی ہیں یہ ایک سازے تھی جو فاطمی خلافت کو معذول اور تخریب کاروں کی غرفتاری کے بعد بظاہر دب گئی تھی لیکن راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کی طرح دہکتی رہتی تھی اس کی پشت پناہی کرنے والے سلیبی تھے اور اسے عملی جمع پہنانے والے وہ مسلمان زومات تھے جہن پر سلطان ایوبی کو بھروسہ تھا سلیبیوں نے یہودی لڑکیں حاصل کر لی تھی جو عرب اور مصر کی زبان روانی سے بولتی اور اپنے آپ کو ہر رنگ میں ڈھال سکتی تھی مصر کی انتظامیہ کے متعدد حکام اقتدار میں حصے یا کلی طور پر خود مختاری کے خواہش مند تھے ان میں قومی وقار اور جذبہ ختم ہو چکا تھا اس وقت کے وقائنی گاروں نے جن میں اسد الازدی ابن الاسیر ابی زر اور ابن الجوزی خاص طور پر قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ سلیبیوں نے سودانیوں کو مدد دے کر انہیں مصر پر حملے کے لیے تیار کر لیا تھا مصر میں تھوڑی سی فوج تھی وہ بغاوت کے لیے تیار کر دی گئی تھی سلاح الدین یوبی کے حامی سخت پریشان تھے کہ وہ قبل از وقت نہ پہنچا تو مصر ہاتھ سے نکل جائے گا ان وقائنی گاروں اور دو گمنام قادموں کی غیر متبوع تحریروں سے ایک کہانی کی کڑیاں ملتی ہیں ان میں کہہ رہا کہ محکمہ مالیات کے ایک بڑے نازم خجر الحیات کا ذکر ملتا ہے وہ خزانے کا بھی ذمہ دار تھا دوسرے علاقوں کے جذی اور تاوان وغیرہ کی رقمیں زکاة سزا کے طور پر وصول ہونے والے جرمانیں عطیات اور نظامت مصر کا تمام تر حساب و کتاب اور پیسہ ملیات کے محکمیں آتا اور خرچ ہوتا تھا یہ بڑا ہی اہم اور نازک محکمہ تھا اس کے نازم کا قابل اعتماد ہونا بہت ضروری تھا یہ سلطان صلاح الدین یوبی کی خوش نصیبی تھی کہ نازم خجر الحیات دیندار مسلمان تھا ایک رات وہ بہر سے آیا گھر میں داخل ہوا تو اندھیرے کو چیرتا ہوا ایک تیر آیات جو خجر الحیات کی پیٹھ میں اترا اور دل تک پہنچا اس کی کربنا کا وان سن کر ملازم بہر آیا پھر گھر کے افراد بہر آئے مشل کی روشنی میں خجر کو اندھے بوں پڑے دیکھا اتفاق سے کسی نے دیکھ لیا کہ خجر کے دیں ہاتھ کی انگلی زمین پر تھی اور مٹی پر اس انگلی سے اس نے کچھ لکھا تھا وہ مر چکا تھا زمین پر اس نے انگلی سے لکھا تھا مسلک ہاں پوری طرح نہیں ہوئی تھی اس حرف کی گولائی کے نصف میں جان نکل گئی تھی لانش اٹھا لی گئی اور اس لفظ کو محفوظ رکھا گیا ایک آدمی کو کتوال گیاس بل بیس کو بلانے دڑا دیا گیا یہی کہا جا سکتا ہے کہ خجر نے مرتے مرتے مٹی پر اپنے قاتل کا نام لکھا ہے گیاس بل بیس کتوال بھی تھا اور مصر کی تمام تر پولیس کا علا حکم بھی یہ بھی سلاح الدین عیوبی کا قابل اعتماد حاکم تھا علی بن سفیان کی طرح شہری جرائم کا مہر سراغ رسان تھا بل بیس نے آتے ہی زمین پر لکھے ہوئے لفظ مسلح کو غور سے دیکھا اتنے میں شہر کا نائب ناظر مسلح الدین خجر کے قتل کی خبر سن کر آ گیا بل بیس نے اسے دیکھتے ہی زمین پر پون رگڑ کر مسلح کا لفظ مٹا دیا مسلح الدین چونکہ شہر کا نائب تھا اس لئے کوتوال کا مقمہ اس کے ماتہت تھا اس نے بل بیس کو حکم کے لہجے میں کہا قاتل کا سراغ صبح سے پہلے مل جانا چاہیے میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا بل بیس نے اسے یقین دلیا کہ قاتل کو جلدی پکڑ لیا جائے گا وہ وہاں سے چلا گیا رات کوئی بل بیس نے خجر الحیات کے نائب معاون اور اس کے دفتر میں ان افراد کو بلان لیا جو مقتول کے قریب رہتے تھے اور بتا سکتے تھے کہ قتل کے روز ان کی سرگر میں کیا رہیں ان لوگوں سے اسے پتا چلا کہ آج شہری انتظامیہ کے حکام اعلیٰ کا ایک اجلاس تھا جس میں فوج کا کوئی نمائندہ نہیں تھا خجر کا نائب اس کی مدد کے لئے اجلاس میں شریک تھا اجلاس میں مالیات کے سلسلے میں فوج کی اخراجات زیر بیس سائے تو خجر نے کہا کہ مصر میں بعض اخراجات رکنے پڑیں گے کیونکہ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے شوبک میں بہت سی فوج بھرتی کی ہے جس کے لئے کسی رقم کی ضرورت ہے نائب ناظر مسلح الدین نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ فوج کے اخراجات غیر ضروری ہیں مزید فوج بھرتی کرنے کی وجہ ہمیں توجہ اس فوج کے مسائل کی طرف دینی چاہیے جو پہلے ہی ہمارے لئے ایک مہنگا مسئلہ بنی ہوئی ہے اس نے بتایا کہ مصر میں جو فوج ہے اس میں بے اتمنانی اور بد امنی پہی جاتی ہے شوبک سے جو مال غنیمت تھا تیا ہے اس میں سے اس فوج میں کوئی حصہ نہیں بھیجا گیا حضر الحیات نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر مصر نے مال غنیمت تقسیم کرنے کی بدت ختم کر دی ہے یہ نہیت اچھا فیصلہ ہے مال غنیمت کے لیلے سے لڑنے والی فوج کا کوئی قومی جذبہ اور مذہبی نظریہ نہیں ہوتا اس مسئلے پر بیز ترش کلامی میں بدل گئی مسلح الدین نے یہاں تک کہہ دیا کہ امیر مصر مصری سپئیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کر رہا جتنا شامی اور ترک سپئیوں کے ساتھ کرتا ہے اس نے غصے میں کچھ اور نادرہ باتیں کہہ دی جن کے جواب میں خزر نے کہا مسلح تمہاری زبان سے سلیبی اور فاطمی بول رہے ہیں اس پر اجلاس نے ہنگامے کی صورت اختیار کر لی اور برخواست ہو گیا خزر الحیات کے معامن اور نائب نے بتایا کہ اجلاس کے بعد مسلح الدین خزر الحیات کے دفتر میں آیا وہاں پھر ان میں گرمہ گرمی ہوئی مسلح الدین خزر کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مصری فوج مطمئن نہیں اس نے پھر وہی باتیں دوہ رہی جو اس نے اجلاس میں کہی تھی خزر الحیات نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں یہ مسئلہ تمہاری طرف سے امیر مصر کے آگے رکھ دوں گا لیکن میں یہ ضرور لکھوں گا کہ تم نے اجلاس میں تمام شرکان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ امیر مصر مصری فوج میں امتیازی سلوک نہیں کر رہا اور میں یہ بھی لکھوں گا کہ تم نے ہمیں یہ یقین دلانے کی بھی کوشش کی ہے کہ سلاح الدین عیوبی نے شعبک کا مال غنیمت شامیوں اور ترکوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ تم نے جو الزمات عید کیے ہیں انہیں ساتھ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور فوج میں جو افواہیں دشمن پھیلا رہا ہے ان کے متعلق تم نے کہا ہے کہ یہ افواہیں نہیں بلکہ سچ ہیں خضر اور حیات کے نیب نے بیان دیا کہ مسلح الدین جب خضر کے کمرے سے نکلا تو اس کے موں سے یہ الفاظ سنے گئے تھے اگر تم زندہ رہے تو سب کچھ لکھ کر سلاح الدین عیوبی کے آگے رکھ دینا ناظرین گیاں سے بلبیس نے فوری طور پر مسلح الدین سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا ایک تو اس کی حصیت بہت اونچی تھی اور دوسرے یہ کہ بلبیس اس کے خلاف مزید شہادت جمع کرنا چاہتا تھا اسے ڈر یہ تھا کہ اگر اس نے مسلح الدین پر بغیر ٹھوز شہادت کی ہاتھ ڈالا تو یہ اقدام اس کے اپنے لئے مصیبت بن جائے گا اگر سلاح الدین عیوبی کہرہ میں موجود ہوتا تو بلبیس اس کی پشت پناہی حاصل کر لیتا وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ قتل ذاتی رنجش کا نتیجہ نہیں حضر الحیات ذاتی رنجش رکھنے والا حاکم نہیں تھا رات کو اس نے چند ایک لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹائے اور تفتیش میں لگا رہا اپنے خفی آدمیوں کو بھی سرگرم کر دیا لیکن اسے کوئی کمیابی نہ ہوئی بعد کی شہادتوں اور واقعہ سے جو وردان سامنے آئی وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ قتل کی رہ سے اگلی رات مسلح الدین اپنے گھر گیا تو پہلی بیوی نے اسے کمرے میں بلائیا اس نے بیس اشرفیاں مسلح الدین کے آگے کرتے ہوئے کہا حضر الحیات کا کاتل یہ بیس اشرفیاں واپس کر گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ تم نے پچاس اشرفیاں اور سونے کے دو ٹکڑے کہے تھے میں نے تمہارا کام کر دیا تو تم نے صرف بیس اشرفیاں بھیجی ہیں یہ میں تمہاری بیوی کو واپس دے چلا ہوں تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اب ایک سو اشرفیاں اور سونے کے دو ٹکڑے لوں گا اگر دو دن تک مال نہ پہنچا تو ویسا ہی تیر جو خجر کے دل میں اترا ہے تمہارے دل میں بھی اتر جائے گا مسلح الدین کا رنگ اڑ گیا سنبھل کر بولا تم کیا کہہ رہی ہو کون تھا وہ میں نے کسی کو خجر الہیات کے قتل کے لئے یہ رقم نہیں دی تھی تم خجر کے قاتل ہو بیوی نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ قتل کی وجہ کیا ہے اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم نے اسے قتل کریا ہے یہ مسلح الدین کی پہلی بیوی تھی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی با مشکل تیس سال ہوگی خاصی خوبصورت عورت تھی کوئی ایک ماہ پہلے وہ گھر میں ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت اور جوان لڑکی لے آیا تھا ایک خاند کے لئے دو بیویوں کی تعداد پر کوئی پبندی رہی تھی اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا کوئی بیوی دوسری بیوی سے حسد نہیں کرتی تھی مگر مسلح الدین نے پہلی بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا جب سے نئی بیوی ہے ہی تھی اس نے پہلی بیوی کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا بیوی نے اسے کئی بار بلیا تو بھی وہ نہ گیا بیوی کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا یہ آدمی جو اسے بیس شرفیاں دے گیا تھا غالباً مسلح الدین سے بڑا ہی سنگین انتقام لینا چاہتا تھا اس لئے اس نے اس کی پہلی بیوی کو بتا دیا تھا کہ خزر الحیات کو مسلح الدین نے قتل کریا تھا تم اپنے زبان بند رکھنا مسلح الدین نے بیوی کو باروب لہجے میں کہا یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے کیا تم اس آدمی کو پہچانتی ہو اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا بیوی نے کہا مگر تمہارا نقاب اتر گیا ہے میں نے تمہیں پہچان لیا ہے مسلح الدین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر بیوی نے اسے بولنے نہ دیا اس نے کہا مجھے شک ہے کہ تم نے بیت المال کی رقم حضم کی ہے جس کا علم خزر الحیات کو ہو گیا تھا تم نے قرائے کے قاتل سے اسے رسے سے ہٹا دیا ہے مجھ پر جھوٹے الزام آئے دنا کرو مسلح الدین نے کہا مجھے رقم حضم کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں نہیں اس فرنگن کو رقم کی ضرورت ہے جسے تم نے نکاح کے بغیر گھر میں رکھا ہوا ہے بیوی نے جل کر کہا تمہیں شراب کے لیے رقم کی ضرورت ہے اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو بتاؤ یہ چار گھوڑوں کی بگھی کہاں سے آئی ہے گھر میں ایک دن ناچنے والیاں جو آتی ہیں وہ کیا مفت آتی ہیں شراب کی جو دعوتیں دی جاتی ہیں ان کے لیے رقم کہاں سے آتی ہے خدا کے لیے چھوپ ہو جاؤ مسلح الدین نے غصے اور پیار کے ملے جلے لہجے میں کہا مجھے معلوم کر لینے دو کہ وہ آدمی کون تھا جو یہ خطرناک چال چل گیا ہے اصل حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی مسلح الدین منت سماجت کر کے اسے چھوپ کرانے لگا اور اسے قائل کر لیا کہ وہ صرف دو روز چھوپ رہے تاکہ وہ اس آدمی کو تلاش کر کے ثابت کر سکے کہ وہ قاتل نہیں ہے اس نے بیوی کو یہ بھی بتایا کہ گیاں سبل بیس نے چاند ایک مشتبہ افراد پکے لیا ہے اور قاتل بہت جلدی پکڑا جائے گا ناظرین رات گزر گئی اگلا دین بھی گزر گیا مسلح الدین گھر سے غیب رہا اس کی دوسری بیوی یا داشتہ بھی کہیں نظر نہیں آئی شام کے بعد مسلح الدین گھر آیا اور پہلی بیوی کے کمرے میں چلا گیا اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرتا رہا بیوی اس کے فرم میں نہیں آنا چاہتی تھی مگر پیار کے دھوکے میں آ گئی مسلح الدین نے اسے کہا کہ وہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے جو بیس شرفیاں دے گیا تھا کچھ دیر بعد بیوی سو گئی اس رات مسلح الدین نے ملازموں کو چھٹی دے دی تھی گھر میں ایسی خموشی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی مسلح الدین بہت دیر سوئی ہوئی بیوی کے کمرے میں رہا پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا آدھی رات کا عمل تھا ایک آدمی اس گھر کی بہر والی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا ایک آدمی اس کے کندھوں پر چڑ گیا تیسرہ آدمی ان دونوں کو سیڑھی بنا کر اوپر گیا اور دیوار سے لٹک کر اندر کی طرف کود گیا اس نے اندر سے بڑا دروازہ کھول دیا اس کے دونوں ساتھی اندر آ گئے اس گھر میں رکھ والی کتہ ہر رات کھلا رہتا تھا اس رات وہ بھی دربے میں بند تھا شاید ملازم جاتے ہوئے بھول گئے تھے کہ اسے کھلا رکھنا ہے تینوں آدمی برمدے میں چلے گئے اندھیرہ گہرا تھا وہ دبے پہنچ چلتے گئے گھوپ اندھیرے میں ایک دوسرے کے پیسے چلتے ایک نے اس کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا جس میں مسلح الدین کی پہلی بیوی جسے وہ فاطمہ کے نام سے بلائے کرتا تھا سوئی ہوئی تھی کواڑ کھل گیا کمرہ تریق تھا تینوں آدمی اندر گئے اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے فاطمہ کے پلنگ تک پہنچ گئے ایک آدمی کا ہاتھ فاطمہ کے موہ پر لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی وہ سمجھی کہ مسلح الدین کا ہاتھ ہے اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہاں جا رہی ہیں آپ اس کے جواب میں ایک آدمی نے اس کے موہ پر کپڑا رکھ کر اس کا کچھ حصہ اس کے موہ میں ٹھوچ دیا فوراں بعد تینوں نے اسے بازوں میں جکڑ لیا ایک نے موہ پر ایک اور کپڑا کچھ کر بان دیا ایک نے ایک بوری کی طرح کا تھیلہ کھولا دوسرے دو آدمیوں نے فاطمہ کو دوہرہ کر کے رسیوں سے اس کے ہاتھ اور پوں بان دے اور اسے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا موہ بند کر دیا انہوں نے تھیلہ اٹھائے اور بہر نکل گئے گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا خادمائیں بھی اس رات چھٹی پر تھیں تھوڑی دور ایک درخت کے ساتھ گھوڑے بندے ہوئے تھے تینوں آدمی گھوڑوں پر سوار ہوئے ایک نے تھیلہ اپنے آگے رکھ لیا تینوں گھوڑے کہرہ سے نکل گئے اور سکندریہ کا روک کر لیا صبح ملازم آگئے مسلح الدین نے فاطمہ کے متعلق پوچھا دو خادمائوں نے اسے تلاش کر کے بتایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے بہت دیر تک جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو مسلح الدین ایک خادمہ کو الگ لے گیا بہت دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا پھر گیاس بلبیس کے پاس چلا گیا اسے کہا کہ اس کی بیوی لا پتا ہو گئی ہے اس نے اس شک کا اظہار کیا کہ خضر الہیات کو فاطمہ نے قتل کریا ہے اور خضر نے مرتے مرتے انگلی سے مسلح جو لکھا تھا وہ دراصل مسلح کی بیوی لکھنا چاہتا تھا لیکن موت نے تحریر پوری نہ ہونے دی اس کے ثبوت میں اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ بلبیس کو اس آدمی کے متعلق بتائے خادمہ نے بیان دیا کہ پرسوں شام ایک اجنبی آیا جس کے چہرے پر نقاب تھا اس وقت مسلح الدین گھر پر نہیں تھا اس آدمی نے دروازے پر دس اکدیر تو یہ خادمہ بہر گئی اجنبی نے کہا کہ وہ فاطمہ سے ملنا چاہتا ہے خادمہ نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں اس لئے وہ فاطمہ سے نہیں مل سکتا اس نے کہا کہ فاطمہ سے یہ کہہ دو خادمہ نے فاطمہ کو بتایا تو اس نے اس آدمی کو اندر بلا لیا خادمہ نے بیان میں کہا کہ فاطمہ نے اسے برامدے میں کھڑا رہنے کو کہا اور یہ ہدایت دی کہ کوئی آ جائے تو میں اسے خبردار کر دوں فاطمہ کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی رہی اندر کی باتیں جو اسے سنائی دیں ان میں اس آدمی کا غصہ اور فاطمہ کی مینہ سمجھتی ان باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فاطمہ نے اس آدمی سے کہا تھا کہ علی بن سفیان کے نیب حسن بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے جس کے عوض وہ اسے پچاس اشرفیاں اور دو ٹکڑے سونا دے گی خادمہ کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فاطمہ نے اس آدمی کو بیس اشرفیاں کس وقت اور کہاں بھیجی تھی اور کون لے گیا تھا وہ پوری پچاس اشرفیاں مانگ رہا تھا فاطمہ اسے کہہ رہی تھی کہ اس نے غلط آدمی کو قتل کیا ہے یہ نکاپوش اجنبی کہہ رہا تھا کہ تم نے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ حسن بن عبداللہ فیلان وقت خزر الحیات کے گھر جائے گا وہ گھات میں بیٹھ گیا اس نے ایک آدمی کو خزر کے گھر کے دروازے کے قریب جاتے دیکھا اس کا قدبت حسن بن عبداللہ کی طرح تھا قتل کرتے وقت اتنی مولت نہ ملی کہ شکار کو اچھی طرح دیکھ کر یقین کر لیا جائے تم نے جو وقت بتایا تھا یہ وہی وقت تھا ماہ نے تیر چلا دیا اور وہاں سے بھگنے کی کی وہ فاطمہ سے پچاس اشرفیاں مانگ رہا تھا فاطمہ نے پہلے تو منہ سماجد کی پھر وہ بھی غصے میں آگئی اور کہا کہ اصل آدمی کو قتل کرو گے تو ان بیس اشرفیوں کے علاوہ پچاس اشرفیاں اور سونے کے دو ٹکڑے دوں گی اس آدمی نے کہا کہ میں نے کام کر دیا ہے اس کی پوری عجرت لوں گا فاطمہ نے انکار کر دیا وہ آدمی بڑے غصے میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں پوری عجرت وصول کر لوں گا فاطمہ نے خادمہ کو سکتی سے کہا کہ وہ اس آدمی کے متعلق کسی سے ذکر نہ کرے آج صبح وہ اس کمرے میں گئی تو فاطمہ وہاں نہیں تھی اسے شک ہے کہ اس آدمی نے انتقاماً اسے اغوا کر لیا ہے گیاس بلبیس نے کچھ سوچ کر مسلح الدین کو بہر بھیج دیا اور خادمہ سے پوچھا یہ بیان تمہیں کس نے پڑھایا ہے فاطمہ یا مسلح الدین نے فاطمہ تو یہاں نہیں ہے اس نے کہا یہ میرا اپنا بیان ہے مجھے سچ بتا دو بلبیس نے کہا فاطمہ کہاں ہے وہ کس کے ساتھ گئی ہے خادمہ گھبرانے لگی کوئی تسلیب ایک جواب نہ دے سکی بلبیس نے کہا قوت والی کے تیخ خانے میں جانا چاہتی ہو اب تم واپس نہیں جا سکوگی وہ غریب عورت تھی اسے معلوم تھا کہ قوت والی کے تیخ خانے میں جا کر سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے جسم کے جھوٹ بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں وہ رو پڑی اور بولی سچ کہتی ہوں تو آقا سزا دیتا ہے جھوٹ بولتی ہوں تو آپ سزا دیتے ہیں بلبیس نے اس کی حوصلہ افضائی کی اور اسے تحفظ کا یقین دلیا خادمہ نے کہا میں نے قتل کے دوسرے روز صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش آیا تھا آقا مسلح الدین گھر نہیں تھے نقاب پوش نے فاطمہ کو بہر بلیا تھا وہ بڑے دروازے کے بہر اور فاطمہ اندر تھی وہ اس کے سامنے نہیں ہوئی ملازموں نے اسے دیکھا تھا لیکن کسی نے بھی قریب جا کر نہیں سنا کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں نقاب پوش چلا گیا تو فاطمہ اندر رہی اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی اٹھا رکھی تھی فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا وہ کمرے میں چلی گئی تھی دوسری شام مسلح الدین نے چار ملازموں کو اور سعیس کو رات بھر کی چھوٹی دے دی تھی چار ملازموں میں دو مرد اور دو عورتیں ہیں اس سے پہلے ملازموں کو کبھی رات بھر کیلئے چھوٹی دی گئی ہے بلبیس نے پوچھا کبھی نہیں اس نے جواب دیا کوئی ایک ملازم کبھی چھوٹی لے لیتا ہے سب کو کبھی چھوٹی نہیں دی گئی خاندما نے سوچ کر کہا عجیب بات یہ ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ آج رات کتے کو بند رہنے دینا اس سے پہلے ہر رات کتاں کھلا رکھا جاتا تھا بڑا کنخار کتاں ہیں اجنبی کی بو پر چیر پھڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مسلح الدین کے تعلقات فاطمہ کے ساتھ کیسے تھے غیاس بلبیس نے پوچھا بہت کھیچے ہوئے تھے خاندما نے بتایا آقا ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی لیا ہے جس نے آقا کو اپنا غلام بنا لیا ہے فاطمہ کے ساتھ آقا کی بول چال بھی بند ہے غیاس بلبیس نے خاندما کو الگ بٹھا کر مسلح الدین کو اندر بلا لیا اور بہر نکل گیا واپس سیاہ تو اس کے ساتھ دو سپئی تھے انہوں نے مسلح الدین کو دیں اور بائیں بازو سے پکڑ لیا اور بہر لے جانے لگے مسلح الدین نے بہت احتجاج کیا بلبیس یہ حکم دے کر بہر نکل گیا کہ اسے قید میں ڈال دو اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ مسلح الدین کے گھر پر پہرہ کھڑا کر دو کسی کو بہر نہ جانے دو ناظرین اس وقت فاطمہ کہہ رہا سے بہت دور شمال مشرق کی طرف ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں اردگرد اونچے ٹیلے سبزہ اور پانی بھی تھا یہ جگہ عام راہ گزر سے ہٹی ہوئی تھی وہاں وہ سورج نکلنے کے وقت پہنچی تھی گھوڑے روک گئے اسے تھیلے سے نکالا گیا اس کے موں سے کپڑا ہٹا دیا گیا اور ہاتھ پاؤں بھی کھول دیا گئے اس کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے وہ تین نکاب پوشوں کے نرگے میں تھی تین گھوڑے کھڑے تھے فاطمہ چکھنے چلانے لگی نکاب پوشوں نے اسے پانی پلیا اور کچھ کھانے کو دیا وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی اس کے پیٹ میں پانی اور کھانا گیا اور تازہ ہوا لگی تو جسم میں تاکت آ گئی وہ اچانک اٹھی اور دوڑ پڑی تینوں بیٹھے دیکھتے رہے کوئی بھی اس کے تاکب میں نہ گیا دور جا کر وہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلی گئی تو ایک نکاب پوش گھوڑے پر سوار ہوا ایڈ لگئی اور فاطمہ کو جا لیا وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی لیٹ گئی نکاب پوش نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر ڈالیا اور واپس اپنے ساتھیوں کے پانس لے گیا بھاگو ایک نے اسے تحمل سے کہا کہاں تک بھاگو گی یہاں سے کوئی تنومند مرد بھی بھاگ کر کہہ رہا نہیں پہنسکتا فاطمہ روتی چیختی اور گلیاں دیتی تھی ایک نکاب پوش نے اسے کہا اگر ہم تمہیں کہہ رہا واپس لے چلیں تو بھی تمہارے لئے کوئی پناہ نہیں تمہیں تمہارے خاند نے ہمارے حوالے کیا ہے یہ جھوٹ ہے فاطمہ نے چلا کر کہا یہ سچ ہے اس نے کہا ہم نے تمہیں عجرت کے طور پر لیا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں میں تمہارے ہاتھ میں بیس شرفیوں کی تھیلی دیایا تھا تم نے خاند سے کہہ دیا کہ تم قاتل ہو اور تم نے بے وقوفی یہ کی کہ اسے یہ بھی کہہ دیا کہ تم کو توال کو بتا دوگی وہ تم سے پہلے ہی تنگ گیا ہوا تھا اس کی دشتہ نے اس کے دل اور اس کی اکل پر قبضہ کر لیا تھا میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور کیا کرنے آئی ہے دوسرے دن تمہارا خاند ہمارے ٹھیکانے پر آیا ایسا بھائیمان آدمی ہے کہ اس نے ہمیں خضر الحیات کے قتل کے عوض پچاس شرفی اور سونے کے دو ٹکڑے دینے کا وعدہ کیا تھا مگر کام ہو گیا تو صرف بیس شرفی بھیجی میں نے تمہیں استعمال کیا اور یہ رقم تمہارے ہاتھ میں دے دی تاکہ تمہیں بھی اس راز کا عمل ہو جائے ہمارا تیر نشانے پر بیٹھا دوسرے دن وہ ہمارے ٹھیکانے پر آیا اور پچاس شرفیاں دینے لگا سونے کے ٹکڑے پھر بھی حضم کر رہا تھا میرے انساثیوں نے کہا کہ اب ہم بہت زیادہ عجرت لیں گے اگر وہ نہیں دے گا تو ہم کسی نے کسی طرح کو توالتہ خبر پہنچا دیں گے اسے اب خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ قاتل وہی ہے اس کا علاج اس نے یہ سوچا کہ ہمیں کہا کہ تم میری بیوی کو اٹھا لے جاؤ میں تمہارے لئے راستہ صاف کر دوں گا ہم جان گئے کہ وہ اپنی داشتہ کے زیرے سر تم سے جان شنانا چاہتا ہے اور اب وہ اس لئے تمہیں غائب کرنا چاہتا تھا کہ تم اس کے جرم کی گواہ بن گئی ہو اور اسے کہہ بھی چکی ہو کہ تم کو توال کو خبر کر دو گی فاطمہ کی آنسوں خوشکو چکے تھے وہ حیرہ زدہ ہو کر ان تینوں کو باری باری دیکھتی تھی ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی یہ آنکھیں ڈرونی اور خوفناک تھی ان کی زبان میں مٹھاس اور اپنیت کی جھلک ضرور تھی انہوں نے اسے دھمکی نہیں دی بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا تڑپنا رونا اور بھاگنا بیکار ہے اللہ پاک کمی بیشی ماف فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین